تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ امانت کس طرح اٹھا لی جائے گی کہ جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پہ لڑکاؤ تو اس پہ عبلہ نمودار ہو جائے پس تم اسے عبرا ہوا دیکھتے ہو مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے پاؤں پہ لڑکایا یعنی آپ نے کنکری اٹھا کے تو انگارے کی طرح عمل کر کے دکھایا کہ کیسے ٹچ کر کے گرتی ہے پس لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا یہاں تک کہا جائے گا کہ فلان شخص لوگوں میں ایک امانتدار آدمی ہے یہاں تک کہا جائے گا کہ کتنا مضبوط ہے حشار ہے اقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ شخص دوسروں کے مناسبت سے بہت بہتر نظر آتا ہوگا لیکن جب اس سے معاملہ کیا جائے گا تو اس کے اندر کوئی امانت نہ ہوگی حضرت حضافہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ میں پرواہ نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کس نے خرید و فروخت کی بشرت ہے کہ وہ مسلمان ہوتا اس لیے کہ اس کا دین مجھ پر میری چیز کو ضرور واپس کر دے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا تو اس کا کارندہ مجھے میری چیز واپس کر دے گا مگر آج کل تو میں صرف فلان اور فلان سے ہی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں یہ آپ کی وفات کے تیس پین تیس سال بعد کی بات کر رہے ہیں وہ کہ لوگوں کے اندر سے امانت اٹھتی جا رہی ہے تو گویا یہ پہلی چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہے کیونکہ جب ضمیر مردہ ہوتا ہے امانت اٹھتی ہے بہیسی آتی ہے تو انسان کو پھر اچھے اور برے کے درمیان فرق نظر نہیں آتا پھر وہ غلطی کرتا بھی ہے اور اس کو اپنی غلطی غلطی نظر نہیں آتی اور اس طرح وہ کسی بھی معاملے میں کھرا نہیں ہوتا کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امانت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق اللہ سے بھی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز آتی ہے نماز سے پہلے طہارت آتی ہے بہت سے لوگ وضو صحیح طور پر نہیں کرتے جبکہ میں معلوم ہے کہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے اگر بال برابر بھی جگہ خوشک رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ہوتا، طہارت نہیں ہوتی اور اگر طہارت نہ ہو تو نمازی نہیں ہوتی آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگوں کو صحیح وضو کرنا آتا ہے اور واقعی وہ اس بات میں احتیاط برتے ہوں کہ جو کچھ وہ دھو رہے ہیں وہ پوری طرح دھل جائے اور کوئی بال برابر جگہ خوشک نہ رہے بہت سے لوگ مثلا نیل پالش لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دل اچھا ہونا چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے دین اتنا ریجڈ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فس کریٹ کر دے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں اگر تم ہاتھوں پر کچھ لگا لوگے اور اس کے اندر پانی سکن پر نہیں بھی جائے گا تو بھی تمہارا وضو ہو جائے گا یہ تو فلسفہ ہم نے خود گھڑا نا؟ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ مطمئن اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ضمیر کو تھبکا کے صلاح دیتے ہیں بس بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا میری نیت جتنی صاف ہے اور اوپر سے شیطان آکے ہمیں بہت مطمئن کر دیتا ہے کہ ہاں دیکھو تو تم فلاں اور فلاں سے کتنے اچھے ہو فلاں کے اندر تو یہ بات بھی نہیں اور وہ بھی نہیں لہٰذا تم اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات کر بھی لوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر نماز کی باری آتی کتنے لوگوں کو رکوع اور سجدہ صحیح طور پر کرنا آتا ہو فرائز کا معاملہ ہے پھر اسی طرح زکاة دینے کا معاملہ ہے کتنے لوگ باقاعدہ کیلکیلیٹ کرتے اور ایک ایک چیز نکال کے رکھتے ہو کہ ہاں ان سب چیزوں کو شامل کرنا ہے زکاة میں بعض وقت ہم زکاة دے دیتے ہیں اچھا ہاں بینک میں اتنے رکھے میں ہیں وہ گولڈ اتنا میرے خیال اتنا ہوگا چلو ایک اندازہ کر لو نہیں یہ فریضے کا معاملہ ہے آپ کو ایک ایک پائی جمع کرنی ہے اس میں ہاں اس کے بعد آپ اوپر ایکسٹر جتنا چاہیں دے دیں وہ آپ کی خوشی ہے لیکن حساب پورا کرنا ہے مگر ہم کیوں نہیں کرتے حساب کیا چیز روکتی ہے ہمیں مال جمع کرنے کا شوق ہے لیکن اس کو حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکاة نکالنے کا شوق کیوں نہیں کس چیز نے ہم کو غافل کر رکھا ہے کیا وجہ ہے بے حسی ایک اللہ نے دین اتا رہا اور ایک ہم نے خود بنا رکھا ہے خود بنا رکھا نا ایک دین کیسے جھوٹی تسلیہ دے دیکھیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حدیث میں جو مخاری اور مسلم کی ہے اس میں بنیادی وجہ امانت کے اٹھنے کی کیا ہے کہ امانت نہیں ہوتی جہاں حفلت ہے کہ انسان سوتا ہے تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یہ انسان جب ایک حسی نیند ہے جسمانی نیند اور ایک ایمانی نیند اور چیزوں کی پروانہ کرنا کے جیسے بھی ہو مثلا روزہ ایک فرض عبادت ہم میں سے بہت سی خواتین مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھتی کتنے لوگوں نے حساب کر لیا کہ میرے زندگی میں کتنے روزے چھٹے ہیں ہے کوئی حساب ہمارے پاس یا ہم نے بیٹھ کے زہمت کی ہو اور کلکولیشن کی ہو کہ ہاں اس یئر سے میں بالغ ہوں اور میری عمومی عادت یہ رہی اتنے رمضان گزر چکے کیونکہ اگر تیس سال گزرے نا تو اس میں ہجری کلنڈر کا ایک سال اور ایڈ کر لیں اتنا ایکیوریٹلی حساب بیٹھ کے کریں کہ اب تک کیا کچھ چھوڑا ہے اس کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں یا اس کا کفارہ دینا ہے یا اس کا کیا کرنا ہے وہ تو قریض ہے وہ تو ہمارے سر پر لٹکا ہوا ہے لیکن اس معاملے میں بھی بحیسی ہے کیا مجھ پہ حاج فرض ہے یا نہیں بہت سے لوگ اس بات کو جاننے کی بھی ضائمت نہیں کرتے کیونکہ ان کو کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہمیں بہت سے اور مجبوریاں اور اور ذمہ داریاں نظر آتی ہیں لیکن یہ فریضہ ہے کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ ہم اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں جن پہ فریضہ ہے کیا روکے ہوئے ہم کو ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم جاننا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ جب ہم یہ احساس ہو کہ یہ کرنا ہے تو پھر ہم فوری طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہے فرائض کا معاملہ اسی طرح حقوق کے معاملے میں بھی بہت سے چیزیں ہم کیوں نہیں جاننا چاہتے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے تو یہ تمام چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہیں خواہ وہ معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا وہ معاملہ حقوق اللہ کا ہو ان کو ویسا ادا کرنا جیسا وہ ہے یعنی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ادا بھی کر رہے ہوتے ویسا نہیں کرتے جیسے ہم فرائض کے ابھی بات ہی نماز ویسے نہیں ادا کرتے جیسے کرنی چاہیے وقت کی پابندی ہے طہارت کی ہے یا رکو سجود کی بات ہے اسی طرح اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھ دے کوئی چیز کوئی کتاب کسی نے رکھی کوئی مال رکھا تو اس کو بھی کیسے واپس کرنا چاہیے اسی طرح واپس کرنا چاہیے جیسے وہ لی گئی یہ نہیں کہ اس کے لاپروائی میں اس کو ضائع کر دیا جائے توڑ پوڑ دیا جائے یا گم کر دیا جائے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے زرہ لی تھی جب طائف کا غزوہ ہوا تھا اور امانت دی تھی اور اس شرط پر لی تھی کہ اگر کچھ کم ہو گیا کیونکہ جنگ کا معاملہ ہے نا کم ہو گیا کوئی اٹھا کے لے گیا جنگ میں کس قدر بھگدڑ ہوتی تو میں پوری واپس کروں گا جب جنگ ختم ہوئی اور آپ اس کو ضرع واپس کرنے لگے تو اس میں کچھ کم تھی تو آپ نے کہا کہ میں اس کو پورا کر کے تمہیں دوں گا تو صفوان نے کہا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا دل بدل چکا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں یعنی وہ اسلام لا چکے تھے تو وہ تو پھر ایک طرح سے فریضہ بنتا ہے نا کہ جب آپ اس دین پر ہیں تو آپ بھی اللہ کے لئے کچھ کریں اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ کسی سے ہونٹ لیا تو واپسی پر اس کو اس سے بہتر ہونٹ لوٹایا یعنی آپ اپنی امانتوں کے ادا کرنے میں کس قدر کانشس تھے ایک اور موقع پر جو پچھلے افتے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ہونٹ کا سودا کیا ہونٹ کی قیمت زیادہ تھی لیکن مالک کو پتا نہیں تھا بیچنے کے بعد جب وہ پچھتایا تو انہی کے گروہ میں سے کہا کسی عورت نے کہ جس شخص نے تم سے سودا کیا وہ بہت روشن چہرے والا ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان لوگوں کو کھانا بھی بجوایا اور اس اونٹ کی جو اصل قیمت بنتی تھی وہ قیمت بھی مزید بجوای جو کہ اس وقت معلوم نہیں تھی حالانکہ سودا تیہ ہونے کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا پیسے ادا ہو گئے دین میں بھی کیا آتا ہے کہ دو جو خریدوں پر روک کرنے والے ہیں وہ اس وقت تک باؤنڈ ہیں جب تک کہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں جب سودا تیہ ہو جائے قیمت ادا ہو جائے اور وہ الگ الگ جدا ہو جائیں معالم یا تفرقہ یعنی تفرقہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہے اب آپ ویسے تو قانونی طور پر باؤنڈ نہیں تھے لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ نہیں اس شخص نے لاعلمی کی وجہ سے مجھے کم قیمت میں چیز فروخت کی ہے تو آپ نے اس کی قیمت پتا کر کے واپس بجوائی اس کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سنتوں کی پیروی کرتے ہوں پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی سودا تیہ کیا اور اس کو کجوریں دینے کے لیے کہا جب آپ گھر تشریف لائے تو پتا چلا کہ وہ کجوریں نہیں ہیں آپ نے اس جس کو بتایا کہ کچھ اس طرح معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا لوگوں نے منع کیا کہ تم ایسی بات نہیں کو آپ نے فرمایا نہیں اس کو کہنے دو اس کو کہنے دو یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے جانبوچ کیسا کیا تھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ٹیکسی پہ بیٹھ کے چل پڑتے ہیں کہیں جب وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ میں ہنڈر ڈالر ہے بیس اس کو دے دیں گے لیکن جو ہی آپ بیگ کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے وہ آپ کو بھول چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دے دیئے تھے یا وہ کسی بچے نے اٹھا لیے اپنے سے کہا اچھا جاؤ میرے بیگ سے لے لو اس نے وہاں سے نکال لیے اور اس وقت اچانک پتا چلا تو ایسے میں اس کا کیا خصور آپ کی بھول کی سزا اس کو کیوں ملے اور اگر وہ کہے کہ اس جس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے تو اس وقت آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں ملت دھوکہ نہیں میں بھول گیا ہوں تو نہیں اگر اس کے حق کی حق تلفی ہوئی ہے تو اسے کہنے دو میری بھول کی سزا مجھے ملنی چاہیے اس کو تو نہیں ملنی چاہیے تو بہرحال آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ نہیں تم اس کو کچھ نہیں کہو وہ جو کہہ رہے اس کو کہنے دو اور آپ نے ان کو جوروں کا بندوبست کیا اور اس کو اس کا حق دلوایا تو یہ ہے کہ کسی کا بھی حق ہو خواہ اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اس کا حق اس کو دینا لازم ہے اور یہی امانت کی ادائیگی ہے ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ پلس رات پر کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر رہے ہوں گے کوئی بجلی کی تیزی سے کوئی ہوا کی تیزی سے کوئی پانی کی تیزی سے اور کوئی چل کے آ رہا ہوگا تو وہاں پر امانت اور رحم کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کو رکنے اچھا تم جا رہے ہو جانے دیتے ہیں تمہیں رک جو ذرا اگر امانت دانی کی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں اور وہ لوگوں کو آگے جانے سے رکیں گے جانے نہیں دیں گے کیوں کٹا تھا ہمیں صلح رحمی کیوں نہیں کی تھی رشتوں کو کیوں کٹا تھا امانتے کیوں نہیں دی تھی پہلے دو حساب برابر کرو پھر آگے چلو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کی جو ہمارے پاس امانتے ہیں ان کو لوٹانا چاہیے یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ جب کسی کو امانت دی جائے تو اس کی اہلیت بھی دیکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو کسی نے عرض کیا اس کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے فرمایا جب حکومت نالائق کو سپرد کی جائے گی تو یہ دراصل کیا ہے امانت میں خیانت کہ کوئی ذمہ داری جب کسی کو دی جائے تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ اس کو ادا کرنے کے اہل ہے مسئلہ اگر کسی کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ شخص جانتا کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیا ہے خیانت ہے کہ آپ نے بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص پر ڈال دیا کہ جو وہ کام جانتا ہی نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے سب کچھ تو یہ تمام چیزیں معمولی نہیں ہیں جن کو ہم عام طور پر معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں امین بنائے اور امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا ایمان نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک